چنڈی کرتے بوہے محالی وکھے قومین صاحب مورچہ چال رہا ہے جیدے وچھے بندی سنگا دی رہائی دی مانگ چال رہی ہے تیشنو لیکن لمبا مورچہ سیکھ جتھے بندیاں وہ لوگ لگایا گیا ہے تا آج پویختے وچھے مورچہ کمیں کم کرو گا کچھ اہم فیصلے اور وڈے اپ ڈیٹ لیکن ایسی آج حاضر ہوئے ہیں سرکارا نو ملندہ ایک وڈے اپ ڈیٹ لیکن سر کی ہے جی اپ ڈیٹ لیکن سر کی ہے جی اپ ڈیٹ دیکھو تو اڈا تے گریٹ پنجاب چینل دا تنواد کر دیاں اسی جیڑا ایتھے کر رہے ہیں وہ سارا کچھ ایک تالمیل کمیٹی تے سنگت دے نال صلاح کر کے کر رہے ہیں آج جے فیصلہ لیا گیا ہے کہ جتھے دار جگتار سنگھ ہوارا دی تریق سی آج اور ساڈے نا پرشاشن نے وعدہ کیتا سی کہ وہ نانو ایتھے پرڈکشن برانٹ تے لے کے آنگے پر کل بہت چلاکی دے نال ایس ایس پی نے ایس ایچو دے راہی جیڑا ہے گیا اسی جیڑا ہے وہ کہا کہ اسی ہونا نو نہیں لیا سکتے تے ویڈیو کانفرنسنگ دے جریئے ہونا تے چارج فریم کیتے جانا تاں او دے مدے نجر جیڑا ہے گا آج ایک پروگرام دیتا گیا ہے جیدے ویچ ہر روز ایتھے چھے فروریتوں جتھے جیڑے ہا گیا ہے وہ موکھ مانتری دی کوٹھی وال پہ جے جانگے اور ایتھوں ارداس کر کے جتھا بارہ وجہ جائے گا اور اوٹھے ستنا موائی گروہ دا جاب کر کے ارداس کرے گا کہ اکالپرخ موائی گروہ انہا حکمرانہ نو نیاتے انصاف کرن دی کوبت بکش اے دیش نو توڑنا چاہ رہے ہیں اور سکھان دے نال جڑی ہے گیا ہے وہ بدیکی کیتی جا رہی ہے تاں انہا نو سمت بکش کے اے دیش دے ویچہ ہو جا محول نا کریٹ کرن جیدے نال دیش جڑا ہے گا ڈٹے لڑائی جڑی ہے کیندر سرکار دے نال ہے پر اے دیش پنجاب سرکار دا کوئی رول نہیں ہے کیونکہ ساری رائے نیتک پارٹیاں کے اندھی بندی سنگھ رہا ہونے چاہیے دینے پر اپاں جرا ہے مورچہ بندی جڑی ہے نوی کھولن لگے ہو پنجاب سرکار گھڑی کھولن لگے مورچہ چندی گھڑچے لگ گیا ہے ٹھیک ہے اور تسی میں لائے دا کیس پورا سٹڈی نہیں کیتا ایکچولی کیا ہے کہ اے دے وچہ سیونٹی پرسنٹ جیڑا کم ہے گا وہ سوبہ سرکار نہیں کرنا ہے سدھے طورتے دو منگا انہا دین آل جڑیاں ہوئی ہیں کوٹ پورا بیبل گولی کانڈ دا جیڑا انصاف دینا ہے جیڑا چلان پیش کرنا ہے تین سو دو دا وہ انہا نہیں کرنا ہے فاسٹ رہے کا دالت لئی یہ لکھ سک دے ہے ہائی کوٹ نو اور وہ بنائی جا سک دی ہے سات سال ہوگے انصاف نہیں مل رہا اور ڈیوٹی یہ نہ دی ہے دو جے بنے جیڑا کنون بڑھونا ہے گا بے ادبی بے ادبیاں دے اتے او کنون ویسو ٹھارا دے وچہ نا نے بدا انصافہ چا پہلا پاس کیتا سی گا پہلی سرکار نے او نو لگو کرن دا کم جیڑا ہے گا وہ انہا دے جمیں ہیں اور او جننے بھی دوشی نے او نا اتے ہو چارج بکیدہ او سو ترامہ دے تیت فریم ہونے چاہی دے ناکہ دو سو پچند میں اے دے تیت تاکہ عمر قیدی سجا ہو بھی ہونا نو تین سال دی سجا تا اسے بڑے سسپینڈ ہو جان دی ہے سو ایک امینہ نے کرنا ہے پروفیسر دویندر پال سنگھ پولر ہونا دی رہائی دا کارج پوری طرح انہا دے ہاتھ چاہی او امرسر جیل چنے اور اس تو اگے جیڑے اپنے گردیب سنگھ کھیڑا جی نے او نا دا کیس ایک ناٹک سرکار نا وچار سکتے ہیں باقی اے جیڑے بند میں جتے نے لوکا نے انہا نو وٹا پا کے ایک بہت بڑا مطلب دیتا ہے گا میندٹ انہا دی ڈیوٹی بندی ہے کہ وہ دانسوا جب مطا پاس کر کے کے اندر دے دبا پاؤن کہ اے نانسا فی کیتی جا رہی ہے کہ اندر سرکار دی جیڑی ہے گیا ہے کہ اندر سرکار مانہانی کر رہی ہے سو دان دی اور ودیکی کر کے نانسا فی کر رہی ہے اور صوبہ سرکار دی ڈیوٹی بندی ہو آو دے لوکا نے ناڑ کھڑے ایک لاکھ لوکا نے آکے تھے اس دن روز مارچ کیتا ہے انہا نو دیکھ دا نہیں سرکاراں ہوں دیاں جیڑی لوک ہوں دے جدو لوک انہی وڈی گھنٹی چھ جانس مو امر کے باہر آ جائے رات نو دو ہزار بندہ سرکار دے پہندہ مکمانتری نو دیکھ دا نہیں ہر ایک کانٹے باد رپورٹ جان دیا سی آئی ڈی دی سو ہر روز ایتے پندرہ تو بھی ہزار بندے ہوں دے ہیں سو آجے تک سرکار نے تالمیل نہیں کیتا ہے ڈیوٹی کی دی بندی ہے پر کارن میرا سوال ہے کہ بندی سنگھا واسے ایس طرح دے سیاسی پیچے کیوں پائے جا رہے ہیں ایک پاسے مانیوک سپریم کورٹ وہ لو آرڈر کیتا گیا کہ بندی سنگھا نو بشرت رہا کر دیتا جائے پر پھر ہے سیاسی پیچا کیوں کیوں ہوا سی اگر گل کر دیا کہ اوہ دے سائن نہیں ہوئے سپریم کورٹ سب تو اوپر ہے دیکھو ایتھے آواز ماری سی جتھے دار جگتار سنگھ ہوا رانے ٹھیک ہے اوہ دی آواز دے لکھا بندے کٹھے ہوئے ٹھیک ہے اے جو تو ریلی کر دیا تے بندے دہا ڈیتے لیا کے جاندے ہے ٹھیک ہے اوہ ڈالے ٹیم چھے آم آدمی دے سرتے ہو جیاں جتیاں پہن ڈالیاں پہ جاب چھے جیڑا رہ رب دانا ٹھیک ہے تاں انہ دے تھلیوں جمین خیس کے جانی ہے جتھے دار جگتار سنگھ ہوا رہا آج پلٹیکل پریزنر نے ٹھیک ہے اوہ کریمینال پریزنر نی ہے کہ جیڑا کرائیم کیتا انہاں نے اوہ دیو سجا پوکت چکے ہے اور کرائیم کنہ حالاتانچ کیتا انہوں اے سرکاراں اکھوں پروکھے کر رہی ہیں انہوں نے باعجت بری کرنا چاہیدہ ہے جیڑے نال انہوں نے جننے بھی سنگھ نے جننے نے عمر کہہ دیاں سجامہ تو بد سجامہ کٹ لیاں انہوں نے سرکارنوں بکیدہ جیڑا ہے ہون باعجت بار لیا کے انہوں نے مواجہ دیتا جانا چاہیدہ ہے انہیں سال جیڑے انہوں نے جلان دے بچ بیتے نے سو اے دا ایک کو ایک کارنا ہے کہ انہوں نے باہ راؤن دے نال قوم کٹھی ہوئے گی لوکاں نے ایک آگو ملے گا انہوں نے چوٹ دیاں دکانہ بند ہون گیاں اور اس سارے ایسے کر کے لوٹو ٹولہ کٹھا ہوئے ہیں چاہیے ہو کالی ہے چاہیے ہو پاج پا ہے آج جیس سارے بندیاں دے آئی ٹی سال جیڑے ہا گیا ہو اس مورچے نو بدنام کرنتے لگے ہوئے ہیں اے مورچہ بدنام نہیں ہوئے گا اس مورچے نو لوکاں دی ہمایت دیش دنیا تو مل چکی ہے اور اے مورچہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر کے سرکار نو گوڑیاں پرنے کرے گا پنجاب دے ہر پند دے وچوں ہر محلے چوں ہر ترمدہ بندہ جیڑا ہے گیا اس مورچے دے نال کھڑے گا جو تو بھی کوئی سکھاوں لو مانگ کتی جاندی ہے اس طرح دی اگر بندی سنگا دی رہائی دی کہلو یا اگر کسانی مورچے دی گل کر لیے تے کشبت نال جوڑ دیتا جاندہ خالستان دیکھو سوال ہے جیڑا خالستان ہے مانگناس تے اے لوگ مجبور کر رہے ہیں ٹھیک ہے جے کرے نیانی کر دے تے ساننو سڑھا خالسہ راج یاد ہوں دے اوہ کدے بھی پہ لنی سکتا سا نا ٹھیک ہے نا اسی آج نہیں تا کل ایتھے خالسہ راج ستھاپت کرانگے پر کرانگے لوگ تاں ترک ٹانگ دینا ٹھیک ہے نا کرانگے اور اوہ خالس راج جیڑا ہے گا وہ کیول پنجاب چا نہیں ہوئے گا وہ پورے پارت تے قیم ہوئے گا اور سکھ ہو دی اگوائی کرنگے یہ گل یاد رکھ لیو اے ہندو تاو دے نا دے ہوتے راج کر رہے ہیں اور آج ویک روڑ ہندو دیش دے ویچے پکھا مر رہے ہیں ٹھیک ہے پورا دیش جیڑا وہ سکھان لے اکھے گا ایس دیش نو اجاد کروڑا اس تے جے کربانیاں سی ترنویں فیس دی دیتی ہیں تاو پھر راج پورے دیش تے کرانگے ٹھیک ہے نا یہ دیش جیڑا ہے گا یہ سڑھا یا سکھانا ہے ہندو سکھانا پاڑ پان دی کوشش کیوں کیتی جاندی لیکن جمینی پدر تے جانے تے اس طرح دی کوئی گال نہیں کی کوئی بھی ہندو ولو اس طرح دی مانگ نہیں کیتی گی یا نہیں کہا گیا کہ بندی سنگا نو چھڑو یا نہ چھڑو پر سیاست دے لوگ جیڑے کتنا کتا ہے چکڑ تیرا فلاندیو دے بارکی کہنا چاہو دیکھو اے تھے ایک نہیں دو نہیں ہجار توں ود ہندو نے آکے گل کہی ہے بندی سنگا نو رہا کیتا جاوے ٹھیک ہے اے اس کر کے کر دے کیونکہ اے ڈلیور نہیں کر دے اے لٹے رے نے اے دیش نو لوٹ رہے نے اے ہندوان دے سکے نہیں آج توکھا ہندوان دے نال ہو رہے ہیں چینہ ساڑھے اتھے چڑھ کے آ رہے ہیں اور چینہ نو روکن والے جہاں باز لوگ پنجاب دی ترتی تے جن میں ہیں ٹھیک ہے اے لڑائیاں جیڑی ہیں اے میدان نے جنگ دے ہوئے چپا میں باٹ چھو ہوئے پینٹ چھو ہوئے کتر چھو ہوئے کارگیل چھو ہوئے ٹھیک ہے اے اتھے کیسری نشان دے ہیٹ لڑیاں جان دیا اور جکارے گجا کے بولے سو نحال ساتھ شیری اکال او دے نا لڑیاں جان دیا اج ہندو ویرانو اے سمجھ لینا چاہی دا ہے کہ تو اڈے ترمدے ناتے تو اڈے نال بہت وڈی ٹھگی واج رہی ہے ٹھیک ہے سکھ جیڑا ہے گا او ایک اجہی قوم ہے جیڑی آودہ حق لے بینا نہیں رہے گی اور انہا چیرین نچ بے چینی جیڑی ہے گی اور بنی رہے گی اے لکھ بدنامکرن خالسہ راج پورے پارت تے قیم ہوئے گا اخری سوال جس طریقے نا بیریگیٹنگ کیتی گئی ہے ڈیار ایتھے ساتھ سڑکانے بیریگیٹنگ تے اکتے ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اے کیڑے موں دے نال روکنگے سانو اے کتی بندیاں نو بھی روکنگے تے دا مطلب ہے سفدانک تریقے نال بھی سانو پر درشن نہیں کرن دن دے پوری دنیا پدر تے اسی انا دا جلوس کر دیا گے اے روک کے بکھاؤں ٹھیک ہے نا کمیں روکنگے نا نو شرم ہونا چاہی دیا کتی بندے ایسے کرکی دا پیج رہے ہیں اسی ایتھوں ہجار بندے دا جتھا بھی پیج سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایسے کرکے پیج رہے ہیں کیونکہ اسی انہا نو ننگا کرنا چاہنے آئے ایسا نو روکن بدنام ہونگے کتی بندے کتے جانگے تا کی ایجنڈا کی ہوئے گا دیکھو او مخمانتری دی کوٹھیتا کے جانگے اوٹھے ستنام بھائی گرو دا جاپ کر کے ارداس کرنگے ٹھیک ہے اس تو بعد مڑ کے مورچے تے آنگے اگلے دن نوہ جتھا جائے گا نوے بندے جانگے ٹھیک ہے ایسے طرح راج پال پا ان پر جاک کرانگے اوٹھے دینا دے بچ تے اس تو اگلا پروگرام ہے جڑا اوٹھے دو بھی سکت دیتا جائے گا دیکھو سنگت دے نال سلا کر کے دیتا جائے گا آج بھی جکاریاں دے گونج دے بچ پانج جکارے گجا کے ہاتھ کھڑے کر کے سنگت نے پروانگی دیتی ہے اور اے جڑا پروگرام ہے گا اے مورچے نوہ مجبوط کرے گا اور سرکار دا کافیہ تنگ کرے گا اور انہوں جواب دے بنایے گا سن بلویندر سنگھ مسئول تعلومیل کمیٹی دے مہمبر نے تو انہوں لوگ آج ایک وڑا اعلان کیتا گیا کہ کتی مہمبری جرا جتا ہے ان پر جا جائے گا جرا کی مخمنطری دی کوٹھی دے گے جائے گا تو ساتنا واہ گروہ دا جاپ کتا جائے گا اور سنہا دیتا جائے گا کہ بندی سنگھا دی رہائی وستے انہوں لوگ کام کیتا جائے گا تاکہ شیتی تو شیتی جرے سنگھ نے جو کہ اپنی سجاوہ پوریاں کر چکے نے انہوں رہا کتا جائیں کیامرہ میں ناجد دینال سمیت کھرنا گریٹ پنجاب ٹی وی مہاری